اسلام علیکم میں ہوں محمد ولید اور اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ کا پاسٹورڈ بھول جائیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنے جی میل اکاؤنٹ کو واپس سے ریکاور کر سکتے ہیں کیا ہے طریقہ آئیے جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر لیجئے گا تو سب سے پہلے ہم جی میل ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد نیچے یہاں پہ ایڈ این ایڈر اکاؤنٹ کا اپشن ہے اس پر کلک کریں گے جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو گوگل کا اپشن آ چکا ہے بھول چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں میں یہاں پر اپنا ایک اکاؤنٹ لگاتا ہوں ایڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایڈر ایڈ جی میل ڈاڈ کوم سے پہلے والا جو حصہ ہے اگر آپ اتنا بھی لکھ لیں گے سوری یہاں پر ڈاڈ کوم اچھے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ کا اپشن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں تو پاسورڈ پتا ہی نہیں ہے پاسورڈ ہم بول چکے ہیں تو پاسورڈ کیسے ریکاور کریں گے تو یہاں پر فارگیٹ پاسورڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ کے سامنے ایک option آ چکا ہے اس option کا مطلب کیا ہے اگر تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک option آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو موبائل ہے اس موبائل کے اندر مطلب اگر آپ کوئی اس کسی اور موبائل میں اس account کو open کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک موبائل پہلے سے موجود ہے اس کے اندر آپ کا account جو ہے وہ پہلے سے sign in ہے تو آپ نے وہ ملا موبائل پکڑنا ہے اور اس والے موبائل میں یس کو آپشن آ رہا ہوگا جسٹ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ جو نیو موبائل ہے اس میں بھی سائن ان ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس نیو موبائل نہیں ہے مطلب جو پہلے والا موبائل ہے وہ نہیں ہے آپ نے پہلے والا موبائل جو وہ بیچ دیا ہے اور اس اکاؤنٹ کو اپنے ریکاور بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ٹرائی این ایڈر وی پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے جو اپنے جی میل اکاؤنٹ کے اندر موبائل نمبر دیا ہوگا یاد رکھی گا جب بھی آپ اپنا جی میل اکاؤنٹ بنائیں تو اس کے اندر ریکاوری ای میل یا ریکاوری فون نمبر لازمی ڈالیں ریکاوری فون نمبر اگر آپ ڈالتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح سے ایک اپشن آئے گا جس میں آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نے جو نمبر دیا ہے اس نمبر پر ہم کال کریں گے یا ٹیکسٹ کریں گے اور آپ کو ایک پاسورڈ دیں گے وہ پاسورڈ آپ ہمیں بتا دیں تو آپ کو ہم جو آپ کا اکاؤنٹ دے دیں گے تو میں یہاں پہ ٹیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں جیسی میں نے ٹیکسٹ پہ کلک کیا تو یہاں پر دیکھیں کہ انٹر دا کوڈ کا آپشن آ چکا ہے اور میرے موبائل میں جو کوڈ آیا ہے وہ یہاں پر لگ چکا ہے اور یہاں پہ مجھے اب نیا پاسورڈ کہا گیا کہ آپ اپنا جو یہ والا کاؤنٹ ہے اس کا ایک نیا پاسورڈ رکھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں پر اپنا یہاں پر ایک نیا پاسورڈ لکھوں گا اور اس کے بعد وہی پاسورڈ یہاں پر نیچے بھی لکھوں گا اور لکھنے کے بعد سیف پاسورڈ پہ کلک کرلوں گا اس کا مطلب یہ کہ میرا پاسورڈ جو ہے وہ جو نیا جو ہے وہ میں نے حاصل کر لیا ہے تو جب مجھے پاسورڈ پتا چل گیا ہے میرے اکاؤنٹ کا جو میں نے نیا لگایا ہے تو اب میں اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کر سکتا ہوں اور لوگن کا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو واپس چلا بھی جاتا ہوں یہاں پہ آپ نے آنا ہے ایڈ این ایڈ ایکاؤنٹ پہ آنا ہے گوگل میں آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنی ای میل دینی ہے ای میل دینے کے بعد جب آپ نیکسٹ کو اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ سے پاسورٹ پوچھا جائے گا آپ نے وہ پاسورٹ دے دینا ہے جو آپ نے نیا لگایا تھا اور اس کے بعد آپ کے موبائل میں آپ کا جو گوگل اکاؤنٹ ہے جی میل اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا تو دوستو امید ہے آپ کے یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو لائک لازمی کیجئے گا اور اگر آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کومنٹ باکس کے اندر کومنٹ کر سکتے ہیں میں ہوں ورید آپ سے جاتا چاہتا ہوں اللہ حافظ